آج ہمارے درمیان عمران پرتکار فکڑی صاحب کی شکل میں ایک حق و انسان مظلومہ کے حمایتی و انسانیت کا درد رکھنے اور بے خوف ہو کر سماج میں ناانصافی فرقہ پرستی کے خلاف حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتے کرنے والے ایک عظیم انسان کی آمد ہوئی ہے آپ نے سوشل جسٹس ان کا ایجنڈا ہے اور کئی بار انہوں نے صدن میں یہ عبدے اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں دنداری سے اور آپ کی دعائیں ہیں کہ آج تک کسی حکومت کی ہمت نہیں ہوئی بڑے بڑے جیل گئے عمران صاحب کو کسی کو پکڑ دے کی ہمت نہیں ہے وہ جانتے ہیں دیش بکرانتی آ جائے گی انقلاب آ جائے گا اور عمران صاحب اتنے لوگوں کی دعائیں لیے ہوئے ہیں کہ یہ دعائیں ساری مصیبتوں سے انہیں رجال دلائیں گی آپ کے جذبات ان اشار کے ساتھ آپ کو باہت پر بلانا چاہوں گا بتائے ابر بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا بتائے ابر مساوات جاگ سب برابر ابر بادل بتائے ابر عمران صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں بتائے ابر مساوات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کیوں نہیں کرتا ہمارے گاؤں میں برسات کی نہیں کرتا یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تمہیں کالی گھٹا کبھی پہشاننا نہ آیا تمہیں کالی گھٹا کبھی نہیں پہشاننا آیا دھیان دیجئے گا تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہشاننا آیا نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے کل نبائش میں بھی لاتا چیتھڑے پہنے ہوئے کل نبائش میں بھی لاتا چیتھڑے پہنے ہوئے میں نے پوچھا نام تو بولا کی ہندوستان ہوں عمران صاحب بڑے عدب اور احترام کے ساتھ ایک دعا بھی ہے میری آپ کو بائی پر بلا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ لمبی عمر تندرستی اور ایسے ہی عزب حوصلہ بنا رہے انشاءاللہ یہ میشنڈر کالیج اور یہاں بائی ٹائوے سبھی لوگ آپ کیا سب سننے نہیں آئے ہیں آپ مجھ کو اپنا جو سمجھا انعیت ہوئی شکریہ مہربانی کرم آپ کے وقت ایسا جو آئے تو پھر دیکھئے سر ہتھیلی میں رکھ دیں گے ہم آپ کے حضور آخری دعا تشریف لے آئے مائک پر آپ نے پروگرام ہمارے باقی جو رکھے ہیں لیکن یہاں کھڑا دیر تک ہونا ہے پانی پی کے آئیے اور میرا ددود یہ دعا ایمیج پریوار کر رہا ہے غازی پور کر رہا ہے آئیو ایرم ایمان کر رہے ہیں تیرے حیات کا اس دعا کے ساتھ آپ سبھی شامل ہو جائیے تیرے حیات کا ہر لمحہ شادمہ گزرے تیرے حیات کا ہر لمحہ شادمہ گزرے بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے مہترم آلی جنابی بران پر تاب گھڑی سارا مہترم آلی جنابی بران پر تاب گزرے بہت شکریہ مائک کا وولیوم تھوڑا بڑھا دیں میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں موجود شہر کے ذمہ داران ایم ایچ انٹر کالج کے تمام اسٹوڈنٹس ایدھر ساتھیوں سے گزارش ہے تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائے پہلے یہاں من سے سب کو ہٹ آئیے بھی تھوڑا سا اور پیچھے ہو جائے یہاں سے پہلے من سے ہٹ آئیے سب کو آپ کے پرنسپل خالد امیر صاحب میرا خیال ہے کئی سالوں سے اس کوشش میں تھے کہ میں اس کالج کے کسی مشاہرے میں تشریف لاؤں پھر قسمت نے ایسی پلٹی کھائی کہ میں سیاست میں چلا گیا اور جب ممبر آپ پارلیامنٹ بنا تب سے یہ لگاتار کوشش میں تھے کہ میں کسی سیمینار یا کسی کلچرل پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ایم ایچ انٹر کالج کے کسی پروگرام میں آؤں میں پچھلے دس دن سے بارہ دن سے لندن میں تھا مشاہروں میں گیا ہوا تھا کل شام میں واپسی ہوئی اور صحیح سے نین بھی نہیں پوری کر پایا تھا کہ صبح چھ بجے اٹھ کر کے ائرپورٹ آنا پڑا غازیپور نے ابھی تھوڑی دیر میں سب دوستہ ٹھیک ہو جائے گے بھی چپ رہو آپ لو ہو جائے گے ان کا بھی کام ضروری ہے وہ ریکارڈ نہیں کریں گے تو کل کو آپ یوٹیوب پہ کیسے دیکھو گے تو وہ بھی ضروری ہے سارے کام ضروری ہے تو وہ بھی ہونے دیں یہاں موجود مظر حسین صاحب ڈاکٹر روم شنکر صاحب واریس حسن خان صاحب شہنواز خان صاحب تنویر صاحب وشو ویجے جی احمد شمسات صاحب امیتاب انیل دوبے جی مارکنڈے سنگ جی سنیل جی ہمارے زلہ دکش سندیب وشو کرمہ جی ہمارے بیہار کے اسٹیٹ شیئرمین مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے امیر خان صاحب شبلی منظور شاکر علی جی محمود خان صاحب باقی تمام ساتھ تھی یہاں کر کے ایک چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں خالد امیر صاحب کو صرف پردھانا چاہرے سمجھتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ صرف پرنسپل ہیں لیکن آج سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے آپ میں پورے نیتاں ہیں ماشاءاللہ اور انہیں سارے ہنر آتے ہیں اور اس دور میں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کسی انسٹیٹوشن کو آگے لے جانے کے لیے تو مجھے لگتا ہے ایک بار زوردار تالی ان کے لیے بجنی چاہیے بہت اچھے سے انہوں نے یہ دو پہر جھٹائی ہے جس میں ایک سیمینار کی شکل دی اور اس کا ٹاپک رکھا ہے ساماجک نیائے اور اس میں سکھشا کی بھومی کا اس کی دشواریاں حالانکہ آج ساماجک نیائے کا ویشہ ہے لیکن جو سامنے آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ پچھلے تین چار گھنٹے سے انیائے ہو رہا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ادھر جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اور چونکہ آج جس ہال کا ادھگھاٹن ہونا ہے وہ گلس بلوک کے لیے بنا ہے سرسید ہال تو ہم اس ہال کے ذریعے اس عظیم شخصیت کو خراجی عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے اس دیش میں خاص طور سے اقلیتوں کے لیے موڈن ایڈوکیشن کے جو دروازے کھولے جو راستے کھولے وہ اپنے آپ میں آنے والی صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے ایسے سرسید صاحب کو ہم سارے لوگ خراجی عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور میری خوش نصیبی ہے کہ جب میں ممبر آپ پارلیمنٹ بن کے راجعہ سوا پہنچا تو ہم سب کے سامنے کئی سارے آپشنز آتے ہیں کہ ہم کسی کمیٹی کا ممبر بن جائیں کہیں چلے جائیں لیکن میرے سامنے جب آپشن آیا تو میں نے کہا کہ میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کا کوٹ ممبر بننا پسند کروں گا اور میں اس کے لیے الیکشن لڑا جو راجعہ سوا کے ایمپیز جس کو اوٹ دیتے ہیں اور راجعہ سوا کی تاریخ میں سب سے زیادہ اوٹ حاصل کر کے میں علیگرد مسلم یونیورسٹی کا کوٹ ممبر بنا تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس ادارے سے اب میرا بھی جڑاؤ ہے حالانکہ میری پڑھائی الہاباد دشو ودیالے سے ہوئی ہے میں ہندی ساہت تکا ودیارتھی رہا ہوں لیکن میرا ماننا ہے کہ آپ کو جو لڑائی لڑنی ہے اس لڑائی کے لیے آپ کی وچاردھارا مہتوکون ہے آپ کس انسان سے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ یارو پیڑ سے آئے ہیں پنجرے سے نہیں آئے ہیں تو جو ہماری وچاردھارا ہے اس وچاردھارا کے ساتھ ساماجک نیائی کی لڑائی ہم سارے لوگ لڑ رہے ہیں یہ غازی پور ہے کانگریس پارٹی کے ایک وقت میں راستری ادھیکش رہے ڈاکٹر مختار انساری صاحب کی سرزمین ہے یہ اس سرزمین سے نسبت ہے برگیڈیر اسمان صاحب کی اس سرزمین سے نسبت ہے بیر عبدالحمید صاحب کی اس سرزمین سے نسبت ہے رام اگرہ پانڈے جی کی اس سرزمین سے نسبت ہے خاموش گازی پوری کی اس سرزمین سے نسبت ہے شعو پوجن رائے جی کی اور چونکہ میں عدب کی دنیا سے آتا ہوں تو اس سرزمین کا نام لے کر کہ جس شخص نے پوری دنیا میں محبت کا پیغام دیا اس شخص کا نام راہی معصوم رضا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت سرزمین پر کھڑا ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم گلز بلوک کے ہال کا اُدھاٹن کرنے کے لیے اور جس وشہ پہ بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایم ایچ انٹر کالیج نے آج جو پرگام کیا ہے اس میں مردوں کے لیے لڑکوں کے لیے نیچے بیٹھنے کی ویوستہ کی ہے اور خواتین کو بیٹیوں کو اوپر بٹھایا ہوا ہے یہ ایک بدلتے ہوئے ہندوستان کا ثبوت بھی ہے ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں اسی طرح سے آگے بڑھیں کبھی کسی نے ایک شیر کہا تھا کہ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے چمکتا رہتا ہے مہکتا رہتا ہے گھر کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے تو بیٹیاں پڑھیں گی آگے بڑھیں گی تو شاید زیادہ بہتر ہوگا میں آج سوچ کے آیا تھا کہ میں شائر بن کے آج مائک پہ نہیں کھڑا ہوں گا صرف سیاست نہ بن کے کھڑا ہوں گا بات کروں گا آپ سے ایک مقرر کی حیثیت سے لیکن پچھلے تین گھنٹے میں مجھ کو میری اتنی نظمیں سنوائی ہیں پرنسپل صاحب نے کہ مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں سیمینار میں نہیں بلکہ کسی مشاعرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور خود پرنسپل صاحب نے بھی اتنے شیر سنائے ماشاءاللہ کہ ایسا لگا کہ پرنسپل خالد امیر صاحب نہیں بلکہ مشاعرے کا کوئی شاندار سا نازم مائک پر کھڑا ہے اور ان کے حافظے کی دات دیتا ہوں ان کے انتخاب کی دات دیتا ہوں تو تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا تھوڑی سنجیدہ گفتگو کروں گا بیچ میں بچوں کے سمجھنے جیسی باتیں بھی کروں گا ہمیں ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کا ذکر بھی عوم شنکر جی نے کیا کہ جہاں جہاں بلڈوزر چل رہا ہے وہ انیائے ہے اس ملک میں الگ الگ طرح سے انیائے ہو رہا ہے اور ایسے میں ساماجک نیائے کی بھومی کا بہت بڑی ہو جاتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے ان کے ہوتھوں کی خموشی بھی سند ہوتی ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اجازے سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے غازی پروالوں آپ سینکوں کی سرزمین کے لوگ ہیں آپ پہاتر سرزمین کے لوگ ہیں اس مٹی میں پیدا ہوا ایک ایک بیٹا ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے جان دینے کی ہمت رکھتا ہے میں اس سرزمین پر کھڑا ہو کر سوشل جسٹس کے لیے بات کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں اور ایک کالج میں کھڑا ہوں اس لیے میں تعلیم کی اہمیت پر بات کروں گا تعلیم کی سچائی پر بات کروں گا میری نئی نسلیں یہاں پر بیٹھی ہیں میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں میں پچھلے دو سال سے دیش کی سب سے بڑی پارلیامنٹ میں راجعہ صبح میں بیٹھا ہوں جب مجھے راجعہ صبح میں پہلی بار لب کھولنے کا موقع ملا بولنے کا موقع ملا تو میں جانتے ہیں میں نے کس وشہ کو چنا کس ٹاپک پہ بولنا پسند کیا میں نے الہاباد یونیورسٹی کی فیس بردھی کے خلاف بولا میں نے علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں ہوئے ظلم کے خلاف بولا میں نے جامیہ یونیورسٹی کی لائپریری میں برسائی گئی لاتنیوں کے خلاف بولا میں نے جینیو سے غیب ہوئے نجیب کی ماں کے آنسوں کو آواز دی میں نے پارلیامنٹ میں سب سے پہلے جب اپنی زبان کھولی بولنے کا موقع ملا تو میں نے تعلیم اور تعلیمی اداروں کے بارے میں بات کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری فکر کیا ہے میری سوچ کیا ہے میں ایک بہت دل سے یہاں ایک بات کا اطراف کرتا ہوں کہ آج جس ظلم کے آپ شکار ہیں اس ظلم میں بہت بڑا ہاتھ آپ کے اشکشت ہونے کا ہے آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک رہنما آئے گا کوئی ایک ہیرو آئے گا ہماری ساری سمجھ ختم کر بے گا نہیں اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی ہم جس دور میں جی رہے ہیں وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے نہ کوئی رہنما نہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے خود لڑنا ہے اس لڑائی کو اور اس مشکل دور میں جب آپ اس لڑائی کو لڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک بار آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانک نہ پڑے گا میرا ماننا ہے کہ ہم کسی محفل میں کھڑے ہوں بیٹھے ہوں سن رہے ہوں تقریریں اور ہمارے کانوں کو اچھی لگنے والی باتیں ہی سنائی جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ missing ضرور ہو رہا ہے کچھ ایسی باتیں بھی بولی جانی چاہیے کہ جس سے مائک تھوڑا بہتر کر دیں جب بھی آج کل ہم بولنے لگتے ہیں چاہے مائک ضرور disturb کرنا شروع کرتا ہے مائک ایک بہت بڑی سمسیہ ہے تو میری گزارش ہے کہ مائک تھوڑی دیر بہتر رکھے نہیں بھی بہتر رہے گا تو میری آواز اتنی بلند ہے کہ میں بینہ مائک کے بھی آپ تک اپنی دل کی دھڑکنے پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا کوئی آواز روک نہیں پائے گی میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی ہمیں بولنا ہے اس لیے میں یہاں کھڑا ہو کر تعلیمی ادارے میں کھڑا ہو کر بات کر رہا ہوں چونکہ خدا نے مجھے شائری کا لہجہ دیا ہے تو میں اس لہجے میں بھی بات کروں گا اور تقریر کی شکل میں بھی اپنی بات رکھوں گا یہاں میری ماں میں نے بیٹھی ہیں سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں طلبہ بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑی سی شائری کی زبان میں بھی بات کرنی چاہیے کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے کوئی سیاسی رہنما کھڑا ہو کہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا لیکن میں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سچائی سے روبرو ہونا ضروری ہے وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے نہ کوئی رہنما نہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے نہ کوئی رہنما نہ حکومت کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے ابتداء لفظ اقرآن سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو ابتداء لفظ اقرآن سے یارو جس کے قرآن کی ہو رہی ہو قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل یہ خدا کو گوارا نہیں ہے اور ایک شیر سننا کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی ابھی ڈاکٹر روم شنگر جی بول رہے تھے تو انہوں نے کہا عمران صاحب اب آپ صرف پرطاب گڑھ کے نہیں ہیں پورے بھارت کے ہیں اس لئے اپنا نام بدل لیجے میں نے کہا یہی کوشش تو سرکاریں کر رہی ہیں ہم احتجاج اپنا نام نہیں بدلیں گے وہ اور ہوں جو میں خانے میں جا کے پیتے ہیں ہم جہاں پیتے ہیں میں خانہ بنا لیتے ہیں ہم جس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں وہی مٹی ہندوستان ہے ہم جس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں وہی بھارت ہے کبھی شاہد نے کشیر کہا کہا جو بھی کہ دیا پیاسا ہوں میں ہم گاؤں کی مٹی سے آئے لوگ ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی خالد امیر صاحب کہہ رہے تھے جو غریب بچے ہیں وہ یہاں آتے ہیں جو پڑھے لکھے بچے ہیں جو امیر پریوار کے نہیں دگریان لے لوں لیکن زد تھی مجھے مجھے اپنی منزل خود تیہ کرنی تھی والد صاحب کی مرضی سے ہٹ کے ان کو ناراض کر کے الہاباد یونیورسٹی کا انٹرنس دیا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ گریجویشن میں سبجیکٹ کیا لینا چاہیے نہیں بتانے والا تھا گاؤں میں تو اپنی مرضی سے گریجویشن میں انٹرنس دیا ایڈمیشن لیا جب الہاباد دشو ویدیالے میں پہنچا تو آنکھیں چودیاں گئی ایسا لگا کہ میں تو گاؤں سے آیا ہوں میں تو یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا ہوں اس سمیں ہم پینٹ کے ساتھ شرٹ نہیں پہنتے تھے جو لمبی ہوتی تھی کچھ روپے میٹر کپڑا جس کا آتا تھا اس لباس میں یونیورسٹی میں جا کر کے جب دیکھا کہ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے لوگ انگریزی بولتے ہوئے الہاباد دشو ویدیالے کے بچے پورک کا آکس فورڈ تو ہمیں لگا اس دنیا مجھے اس ہنر کو تراش نہ ہے اور بزرگوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے اندر چھپے ہوئے ہنر کو پہچان اگر سچن تندل کر کو ان کے پتا آئی ایس بنانا چاہتے تو نہ وہ کبھی آئی ایس بن پاتے نہ سچن تندل کر بن پاتے اگر شاروخ خان کو ان کے والد کرکٹ کھیلوانا چاہتے تو نہ وہ کبھی شاروخ خان بن پاتے نہ کرکٹ کھیل پاتے اگر عمران پرتاب گڑی کے والد جیسی زد کر رہے تھے کہ ڈاکٹر بننا ہے یا پھر یو پی ایس سی کرنا ہے اگر میں اس کوشش میں لگا ہوتا تو شاید نہ تو آئی ایس بن پاتا اور نہ ہی آج ممبر آپ پارلیمنٹ بن کے دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھا ہوتا اس لئے اپنے بچوں کے ہنر کو پہچانی ہے اور مجھے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے بھی یہ کہنا ہے کہ خدا ہر انسان کو ہر بچے پہچانوگے خانسی کا بھی علاج کرتا تھا وہی پیٹ کے درد کا بھی علاج کرتا تھا وہی ہڈیاں ٹوٹنے کا بھی علاج کرتا تھا لیکن آج ہر بیماری کے الگ الگ specialist doctor ہیں یہ specialization کا زمانہ ہے اپنے اندر کے talent کو پہچانو اور یہ چاروں طرف ساماجک طور پہ انیائے ہو رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ساماجک انیائے کے دور میں آپ کہاں کھڑے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی میں چینل کو انٹرویو دے رہا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ عمران صاحب اقلیتوں کے گھروں کے سامنے بلڈوزر کھڑے ہیں ٹرینوں میں ان کو لنچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کیسا ہندوستان دیکھتے ہیں تب میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ میں آنے والے دس سالوں بعد ایک ایک ایسا ہندوستان دیکھتا ہوں جو اتنا خوبصورت ہوگا اتنا خوبصورت ہوگا کہ ہر مظلوم اپنے حق کے لیے اپنی صدائیں خود بلند کرے گا کیونکہ یہ دور ایسا دور ہے جو انسانوں کو سکھا رہا ہے کہ جینا کیسے ہے اس سماج میں بنے کیسے رہنا ہے آپ کے خلاف جو سرکاری سازشیں ہیں سماجی سازشیں ہیں انہوں نے ایک کام اچھا کیا ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ کنیا کماری سے کشمیر تک ڈنڈا لے کے بھینس چرانے والا عام مسلمان بھی یہ مان چکا ہے کہ اگر اس ملک میں زندہ رہنا ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا یہ احساس جاگہ ہے آپ کے اندر اس احساس کو بلند پاس یونیورسٹیاں بہت ہیں اور بچہ اگر ہائی سکول تک پڑھ لکھ جاتا ہے تو کسی نہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے لے گا ہمیں ضرورت ہے بیسک سکولوں کی ہمیں ضرورت ہے پہلی کلاس سے ٹویل تک ہمارے بچے کیسے ایڈوکیشن حاصل کریں میں یہ گزارش کروں گا آپ الگ الگ دنیا کے لوگ ہیں کسی کو خدا نے بہت دولت دی ہوگی کسی کو خدا نے کوئی الگ ہنر دیا ہوگا کوئی سیاست میں بہت آگے ہوگا پورا سماج ہم نہیں بدل سکتے ایک جھٹکے میں پورا دیش نہیں بدل سکتے اپنے آس آس پاس اپنے محلے میں اپنے علاقے میں نظر دوڑائیے دو چار بچے ایسے نکل آئیں جو پڑھنا چاہتے ہوں لیکن ان کے پاس پڑھنے کے سنسادھن نہیں ہے ان کے والدین اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بچے کو آگے پڑھا سکیں ان بچوں کو ایڈاپٹ کریے ان کی تعلیم کا خرچ اٹھائیے انہیں آگے لے جائیے یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا آپ کا سوسائٹی کے لیے سماج ایسے ہی سدھرتا ہے سماج ایسے ہی آگے بڑھتا ہے ہر ایک امید کو ہر ایک جب یہ کہا جاتا ہے چاروں طرف مایوسی کا عالم ہے چاروں طرف مشکلیں ہیں ان مشکلوں کا حل کیسے نکلے گا ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی گازیپور کے عدب نواز لوگوں سننا میری بات کو ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی اجالہ رات میں ہوتا ہے جگنو میں نہیں ہوتا ہر ایک امید کو لازم ہے ایک زرخیز مایوسی اجالہ رات میں ہوتا جگنو میں نہیں ہوتا سہارا ہو نہ ہو میں ناؤ لے جاؤں گا ساحل تک ہنر ملاہ میں ہوتا ہے چپو میں نہیں ہوتا وہ کرنا پڑے گا وہ جذبہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا اور ادھر آپ کے خلاف سازشیں تو ہیں جانتے ہیں کیوں ہیں مجھے کسی نے ایک دن ایک کہانی سنائی اس نے کہانی سنائی کہ ایک جگنو چمک رہا تھا ہر دن جس جنگل میں رہتا تھا وہاں چمکتا تھا اپنی زندگی جی رہا تھا ایک دن اس کے پیچھے ایک سامپ پڑ گیا سامپ اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے جگنو بھاگتا رہا سامپ اس کا پیچھا کرتا رہا جب جگنو تھک گیا تو اس نے سوچا مجھے سامپ سے بات کرنی چاہیے کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑ آئے وہ رک گیا اس میں پلک کے سامپ سے کہا کہ بھائی مجھے نگلنا چاہتے ہو لیکن میرے دو سوالوں کا جواب دے دو پھر نگل لینا سامپ نے کہا اچھا بتاؤ تو اس نے کہا یہ بتائیے آپ جس طرح کی چیزیں آپ کھاتے ہیں جس طرح کے آپ پتنگیں کھاتے ہیں کیا میں اس میں آتا ہوں تو سامپ نے کہا نہیں تو جگنو نے کہا سامپ سے یہ بتائیے میں نے آپ کا کوئی نقصان کیا ہے تو سامپ نے کہا نہیں تو بولا جب آپ کے میں خات شرنکھلا میں بھی نہیں آتا میں نے آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں کیا تو مجھے نگلنا کیوں چاہتے ہو تو سامپ نے کہا میں تمہیں اس لیے نگلنا چاہتا ہوں کیونکہ تم چمکتے بہت زیادہ ہو تو آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چمکتے بہت زیادہ ہیں اس لیے لوگوں کی آنکھوں میں چوبتے بھی بہت زیادہ ہیں یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے دنیا کے ہر دیش کی پولٹکس پچیس سال میں ایک نیا شیپ لیتی ہے ہندوستان کی پولٹکس بھی ایک نیا شیپ لے رہی ہے اور اس نیا شیپ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے ہوئے الیکشن میں سیاست نے ایک نیا شیپ لیا کہ تمام نفرتیں ایک کنارے کھڑی رہی اور محبت کا نعرہ لگانے والے لوگ پوری مضبوطی کے ساتھ آگے آئے بس ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے تو میرے بھائی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس دور میں آگے آئیے اور یہ جو بلڈوزر لے کر کے آپ کا گھر گرا رہے ہیں یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کو درج کریے تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب ورنہ تاریخ بدلی ملے گی اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے غلطیاں تو ہوئی ہیں ہم جب اپنا گرے بان پکڑ کے اس پہ جھاکیں گے تب شاید ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سے چوک تو ہوئی ہے کہیں نہ کہیں چوک تو ضرور ہوئی ہے میں ایک مطلع اور دو شیر سناتا ہوں پھر آپ سے تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو کروں گا کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سنیے گا گازی پروالوں اور اسے کھر لے کر کے جائیے گا اور رات کی تنہائی میں جب سکون سے بیٹھئے گا تو سوچئے گا کہ آپ کے ہم عمر ایک بیٹے نے ایک بھائی نے آ کر کے بڑی سنجیدہ سی ایک بات کہی ہے کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی ہماری نسلوں کا علمیہ کیا ہے ہم ابھی پچھلے تین چار سو سال سے باہر ہی نہیں نکل پائیں ہر چوڑاہے پہ نواب صاحب بیٹھے ہیں ہر چائے کی دکان پر شہنسہ بیٹھا ہوا ہے اپنی دنیا میں مست سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اس کے لیے یہ مصرہ پڑھ رہا ہوں کہ آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے تم پہ دولت بھی ہے تعداد بھی طاقت بھی ہے پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی پھر بھی ہو بے سرو سامان کہاں چوک ہوئی اور ایک بڑا کڑوا شیئر پڑھتا ہوں کہ حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے حل ہوا کرتے تھے دنیا کے مسائل جن سے مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی اور یہ جو شیئر پڑھنے جا رہا ہوں اب تک جو کچھ بولا ہے وہ ایک ترازو پر اور اب جو بولنے جا رہا ہوں وہ اس ایک پلڈے پر یہاں سے وہاں تک ڈائیس پر موجود ہر ایک شخص ادھر جو ماں بہنے بیٹھی ہیں سب کی دعائیں مانگتا ہوں اس شیئر پر کہ مسئلہ اب ہے مسلمان کہاں چوک ہوئی رہے گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے رہے گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی بس یہی ایک خرابی ہے میرے اندر بھی سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی سوچتا رہتا ہوں عمران کہاں چوک ہوئی بہت شکریہ بہت محبتیں ایک بار زوردار تالی بجائیے آپ مجھے پتہ ہے آپ پچھلے چار پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں موسلسل بھاشن سن رہے ہیں گرمی بہت ہے میں بلند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں جھوٹ کو ناپسند کرتے ہیں سچ کا نعرہ بلند کرتے ہیں ہاکمیں وقت سے عداوت ہے وہ ہمیں کم پسند کرتے ہیں جھوٹ کے ہاکموں کے چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظر کا کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سلام غازی پورا آپ کو بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا بس سلام کرتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے سخت حالات سے نہیں ڈرتے تم کو تاریخ یہ بتا دے گی ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکراتے ہوئے سخت چھاپے کل کچھ نہیں چھپے گا یہ مسرے چھپیں گے آپ دیکھئے گا کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ دراصل مجھے ایسا بیچ میں لگنا تھے کہ آپ تھک گئے ہیں تو آپ کو جگانے کے لئے مجھے کرنا پڑے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا مجھے بار بار ایک نظم کے لئے بادشاہ راہی صاحب اور ہمارے جو ناظم ہیں وہ کہہ رہے ہیں فلسطین والی نظم سنا دیجئے وہ بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ساماجیک نیائے کی بات کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں اور پوری دنیا میں بہت درد کے ساتھ سنی جا رہی ہے مجھے خوشی ہے کہ چاہے یو اے نو ہو یا پھر انتر راستی کوئی بھی منچ ہو بھارت کی سرکار یہاں پہ نیتا کوئی بھی بات کریں لیکن انتر راستی منچوں پر جب بھی ہماری سرکار کھڑی ہوتی ہے تو وہ پرزور طریقے سے فلسطین کا سمرتھن کرتی ہے اس بات کے لیے ایک زوردار تعلیم بجائیے آپ سارے لو آئرن لیڈی سورگیہ اندرا جی کے زمانے سے جو بھارت اور فلسطین کے رشتے شروع ہوئے تھے وہ رشتے بڑے گاہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی جو ویدیش نیتی ہے وہ ویدیش نیتی ہر مظلوم راستر کے ساتھ کھڑے ہونے کی نیتی ہے جو پنڈی جوالال نیرو جی نے راجیو جی نے لال بہادر شاستری جی نے شروع کی تھی اسے آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور کچھ حد تک یہ سرکار بھی اس کا سمرتھن کرتی ہے اسی نیتی پہ چلتی ہے میں ایک نظم پڑھتا ہوں فلسطین کا مدہ ان دنوں پوری دنیا کے سامنے میں جب بھی کسی درد کو آواز دینا چاہتا ہوں تو مجھے اللہمہ اقبال یاد آتے ہیں اور دعا کی شکل میں میرا دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اس کی بارگاہ میں جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے پوری دنیا کا مالک ہے اور جب میں ایسی کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو مجھے اللہمہ اقبال کی وہ نظم یاد آتی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے کہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں اس ایک مصرے کو اٹھاتا ہوں اور ایک مکمل نظم آپ کو سناتا ہوں آپ کی آنکھوں میں وہ تمام منظر تیرتے جائیں گے ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں سب تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ کی سنجیدگی چاہیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ پریاد خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا سیکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا افقت تیرے بھرو سے ہے فلسطین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے کاش دنیا یہ سمجھ پاتی ہے جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری میں جہاں جہاں گیا میں نے اس نظم کو پڑھا چونکہ میں خود اس نظم کو کہتے ہوئے بہت رویا تو میرے ساتھ لوگ گنگنانے لگتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مصر کی حد یہ ہے کہ آخری آدمی تک کو آپ کا اگر مصرہ یاد ہے تو کسی شائر کے لئے اس سے بڑی کمال کی بات کچھ نہیں ہو سکتی میں پڑھتا ہوں اگلا بند اس نظم کا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدایں سن لے اے خدا قبلے اول کی دعائیں سن لے تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھتا ہوں اس کا اضبقہ کہ دودھم ہے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے اے خدا پھر سے اب آبی لوگوں کو کن کر دے دے کون کہتا ہے کہ جو بھارت کا پیغام ہے کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری بہت شکریہ بہت محبتیں بہت شکریہ بہت محبتیں پڑھایا کرو سکھت ہو یہ سنگٹھت ہو یہ کبھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا نا کہ سکھت وہ شیرنی ہے کہ جس کا دودھ جو کوئی بھی پیے گا وہ دھاڑے گا تو اگر دھاڑنا چاہتے ہو سماج میں عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سکھت بنو بینا سکھت حاصل کیے بینا پڑھے اس لیے مت پڑھو کہ نوکری مل جائے گی صرف نوکری کا مقصد بنا کے مت پڑھو اس لیے پڑھو کہ سماج میں عزت کے ساتھ جینا ہے اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی بھی ہو وہ دلت ہو پچھڑا ہو آدیواسی ہو مہلائیں ہو یواں ہو اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اپنے علم کا استعمال اس ظلم کو روکنے کے لیے کرو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ علم حاصل کرو تو چاہے چین تک جانا پڑے تو چین جانے سے مراد مجھے لگتا ہے اس دور میں یہی تھی کہ کتنی بھی مشکل آئے کتنا بھی دور جا کے علم حاصل کرنا پڑے لیکن علم حاصل کرو اور ڈرنا بند کرو آخر میں ڈرنا بند کرو حکومت یہ دکھانا چاہتی ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ کر رہے ہیں اس لیے لوگ خوش ہو رہے ہیں ایک طبقہ ہے نا جو اس بات پر خوش ہے کہ تمہاری چوڑی ٹائٹ ہو رہی ہے نہیں ڈرنا بند کرو ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا وقت کا کیا ہے ایک دن بدل جائے گا بدل جاتا ہے وقت اور جو ڈرانے کی سازشیں لے کے بیٹھے ہیں ان سے بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے میں نے کہا نا میں بیر عبد الحمید کی سرزمین پہ کھڑا ہوں میں برگیڈیہ رثمان سے لے کر کہ ڈاکٹر مختار انساری کی سرزمین پہ کھڑا ہوں میں رام اگرہ پانڈے کی سرزمین پہ کھڑا ہوں تو یہ مصرے پڑھ کے جاتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے خالد امیر صاحب نے ہمیں چائے تک نہیں پلائی ہے ابھی لیکن آپ کو ناشتہ کرانے جا رہے تھے یہ کمال ہے خالد امیر صاحب کا کہ اسٹیج پر چائے نہیں پلائی تو چلو یہ کام تو ٹھیک ہی کیا چائے والا کوئی مسئلہ نہ رہ جائے تو زیادہ ٹھیک ہے دیکھیں میں تو آج کے لئے کام کرتا ہوں یہ تو راجنیتی کا آدم ہیں کبھی کبھی اس طرح کی ٹپڑیاں بھی ضروری ہیں کہ میں کہیں کسی ہوتل پہ کسی ڈھابے پہ یا کسی بھی بچے کو چائے لا کر کے سرو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے لے جا کے کسی سکول میں ایڈمیشن دلاؤں تاکہ وہ آگے چل کر کے ملک کا بھوشش نہ خراب کر سکے وہ پڑھے لکھے تاکہ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے غازیپور کے خون کا جو اوبال ہے نا جو اس مٹی کا تیور ہے نا جو سرحدوں کی حفاظت میں کھڑا ہوا غازیپور کا کوئی بھی لال اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ سامنے ٹینک ہے یا پیٹرن ٹینک ہے یا کون ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر کے بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے میں اس مٹی میں کھڑا ہو کر کے آخر میں آپ کو پکارتا ہوں اور یہ مصرے پڑھتا ہوں آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ بیدائی مانتا ہوں کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اپنی باتیں کہنا سیکھئے پڑھئے گا تو اپنی باتیں کہنا بھی سیکھئے گا کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیکہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے میں جب آیا میمبر آب پارلی آمنٹ بن کے تو میں اوٹھ لینے گیا تو میں نے ہندی میں شپت لی تو اس سمیں تدکالین اوپراسٹ پتی تھے ونکیہ نائیڈو جی انہوں نے مجھے بلایا اپنے چیمبر میں اور بلا کے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت دن بعد کسی یوہا کو اتنی شد ہندی بولتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا سر میں ہندی ساہت کا ودیارت ہوں تو وہ اور چونکے بولے تم تو شائر ہو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت کومبینیشن ہے کہ میں الہاباد بشو ودیالے میں گنگا اور جمونا کہ تٹ پر بیٹھ کر کے میں نے شائری اور کبیتہ لکھنی سیکھی ہے جہاں سنگم ہوتا ہے جو نگیوں کا وہاں پہ ساہت کا سنگم ہوتا ہے میں اس مٹی سے آیا ہوں اس لئے اس سرکار کی ساری خرافاتیں سمجھتا ہوں اور اس کو اسی بھاشا میں جواب دینے کا ہنر بھی جانتا ہوں ایک دن محلہ شرسکتی کران پہ بات ہو رہی تو تو میں کھڑا ہوا بولنے کے لئے تو میں نے کہا یتر ناریست پوچ جنتے رمانتے تتر دیوتا جب میں نے سنسکرٹ کا سوترواک کے سنایا تو بھاجپا کے ایک نیتا باد میں مجھے سدن ختم ہونے کے بات بلے بولے عمران آپ سنسکرٹ کا شلوک سنا رہے میں نے کہا اس میں کونسا کمال ہے بھائی میں ہندی ساہت کا پڑھا ہوا ہوں ابھی تو میں نے ایک شلوک سنایا ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لئے پڑھو گے نہیں تو کیسے آگے بڑھو اس لئے میری گزارش ہے بھائیوں اور خاص طور سے یوہ ساتھیوں کہ اپنی منزلیں تیہ کرو پڑھو اور ڈرنا بند کرو اور حکومتوں سے یہ کہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے تیار رہنا تالیا آپ بجانے کے لئے جو اگلے دو مصرے ہیں اس پر غازی پور کی عوام کے لئے کہے گئے مصرے ہیں وہ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں تیار رہیے گا کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگل تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگل ہم نے ہندو ستاں کو تیرنگا دیا بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا جب جب مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں تب تب آپ مجھے غلط ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگل ہم نے ہندو ستاں کو تیرنگا دیا یہ تیرنگا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے یہ تیرنگا کل میں یاد رہ جاؤں تو ان مصروں سے آپ کو یاد رہ جاؤں کہ یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کیساری حدوں سے گزر جائیں گے یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے اور یہ مصرہ سنیے گا کہ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے تیری خواہش ہے اب سب رہے مون سے بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں پھر اون سے کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے اور آخری بند پڑھتا ہوں کہ آنکھ موندے کہاں تک گزرتا چلوں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں میں کہ شائر بھی ہوں اور معارخ بھی ہوں میں کہ شائر بھی ہوں اور معارخ بھی ہوں ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں آنسوں کی گواہی سے لکھتا رہوں خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں آنسوں کی گواہی سے لکھتا رہوں خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں ہم نے جو کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا اب یہ ممکن نہیں کہ مکر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے باریس حسن صاحب خالد امیر صاحب اور پوری انتظامیہ کمیٹی اور خاص طور سے اس کالج کے جو ٹیچرز ہیں میں سب کا نام نہیں جانتا لیکن میں ان کو خصوصی طور پر مبارک بات دیتا میں جانتا ہوں کہ ایک ایونٹ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور اس طرح سے جس میں سیاست کے بھی رنگ ہو عدب کے بھی رنگ ہو اور کلچرل پرگام بھی ہو اسے سنجھونا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن خالد امیر صاحب کو مبارک بات کہ یہ مجھے بلا کے نہیں لائیں یہ مجھے پکڑ کے لائیں مطلب میں یہ جملہ استعمال کر رہا ایک ہوتا ہے پکڑ کے بلانا میں لندن تھا اور دن میں تین فون ان کے اس بات کیا آتے تھے کہ آپ کی فلائٹ کب لینڈ کرے گی آپ دیر نہ کر دیں فلائٹ ڈیلے نہ ہو جائے میں نے کہا اتنا پریشان مت ہوئی انشاءاللہ غازی پروالوں سے ایک جذباتی رشتہ ہے تو میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے ضرور پہنچوں گا چاہے جیسے پہنچوں میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا یہاں جو عوام بیٹھی ہے اور سٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ان سب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں مہاراسترہ سے ممبر آپ پارلیمنٹ ہوں تو اپنا بجٹ یہاں کچھ نہیں دے سکتا یہ میری ایک مجبوری ہے اگر میں اتر پردیش سے ممبر آپ پارلیمنٹ ہوتا تو میری کوشش ہوتی تو میں ایک سال کا پورا پانچ کرون اس انسٹیٹوشن کو دے دیتا لیکن میں یہ ایک وعدہ آپ سے خالد امیر صاحب یہ کرتا ہوں کہ آپ دلی آئیے چونکہ میری کلم یہاں کے لئے فنڈ نہیں دے سکتی میں صرف مہاراسترہ کے لوگوں کو فنڈ دے سکتا ہوں لیکن ایسے کئی راجی سبہ ممبر آپ پارلیمنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ اتر پردیش کے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے کہیں کام آ جاتے ہیں ہم ان سے کوئی کام لے لیں گے تو آپ آئیے جس طرح سے ایک ہال یہاں پہ آپ نے بنایا ہے گلس بلوک کے لئے بچیوں کی تعلیم کے لئے اور بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے میں خود بھلے نہ دے پاؤں لیکن فقیر سب کے لئے انتظام رکھتے ہیں میں اس کالیج کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور دلواؤں گا یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ایک ایسی ایک ایسا فنڈ ایک ایسی رقم جس سے یہاں پہ کوئی ہال بن سکے کوئی لائبریری بن سکے میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کر رہا ہوں اور دعا کرئے جیسا عمیر صاحب کہہ رہے تھے آنے والا وقت ایسا ہو کے ملک سیاسی حالات کروٹ لے گی تو آپ کی دعا رہی تو آپ کا یہ بھائی اس پوزیشن میں بھی ہوگا کہ اس کالیج کو کچھ بہت بڑا دے سکے اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا ضرور ہوگا ضرور ہوگا یہ مجھے پورا یقین ہے اور اس دن ایم ای ایچ انٹر کالیج میں آکے میں نے جو وعدہ کیا یا کھڑے ہو کر کہ جو آپ سے گفتگو کی ہے اس کے لیے آپ آئیے گا اور مجھے یاد دلائیے گا میں انشاءاللہ کھڑا ملوں گا اور آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اگر آپ کے بچے کا پڑھنے میں من نہیں ہے تو اپنے آسفاس کے کسی بچے کو پڑھائیے کیونکہ شاید وہ پڑھنا چاہتا ہو اور اس کے پاس پڑھنے کے ریسورسز نہ ہوں بیسک اسکول بنائیے یونیورسٹیاں بہت ہیں بیسک اسکول کی ضرورت ہے بیسک اسکول میں بچوں کو بھیجنا شروع کریے اور عمران پرتابگڑی آپ کی دعاوں کی وجہ سے دیش کی پارلیمنٹ کا حصہ ہے مجھے یاد ہے کہ 2019 میں جب راہل گاندی جی نے مجھے بلائیا تو انہوں نے تین چار ملاقاتوں کے بعد مجھے لگا کہ یہ آدمی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ اس دیش کی سیاست میں ساماجک نیائی کی لڑائی لڑی جا سکتی ہے میں راہل گاندی جی کے قدم سے قدم ملا کر کے پورے ہندوستان میں چل رہا ہوں لڑ رہا ہوں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھروسہ آپ نے جتا رکھا ہے اس بھروسے کو مضبوط رکھیے گا اور بدن میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے جہاں جہاں ہو ضرورت وصول کر لینا میں عمران پرتاب گڑی ہوں تو آپ کی دعاوں کے صدقے میں ہوں ورنہ مجھ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں وہاں جا کر کہ آپ کی خدمت کر پاتا آپ کی دعاوں نے بڑا بنایا ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی ساتھیوں کا بہت سارا شکریہ انشاءاللہ یہ انسٹیٹوشن یہ کالج جب بھی مجھے آواز دے گا میں سب کو چھوڑ کر کے یہاں آؤں گا یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آلی جنام محترم